تمام ناظرین گوز ڈاملیکم دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط بزریہ ایٹی ایم کیا سموار کو ملنے جا رہی ہے آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ایٹی ایم کھل جائیں ایٹی ایم بحال ہو جائیں اور ہمیں قسط بزریہ ایٹی ایم ملے تو جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایٹی ایم سے قسط جاری ہو تو وہ تمام لوگ ابھی جائیں کمنٹ میں جا کر ایٹی ایم لکھیں جبکہ 71 سروے والوں کی آخری ڈیٹ کیا رکھی گئی ہے اور کب تک آپ سروے کرا سکیں گے اور جن کا چانچ پرتال کا مسئلہ آ رہا ہے کیا ان کو یہولی دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط جو کہ جنوی تاب مارچ چل رہی ہے ان کو جاری کی جائے کی یا نہیں مکمل تفصیلات آپ کو دیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکھل سچ کو سبکرائب کر لیں ہم یہاں پر آپ کو اتھنٹیک نیوز پروائیٹ کرتے ہیں اس وقت کی تازہ ترین خبر یہ ہے حکومت پاکستان کی جانب سے دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط ابھی بھی تقسیم کی جا رہی ہے اب تک جو ٹوٹل رقم تقسیم کی جا چکی ہے بینظیر انکم سپورٹ پرام کے مستحقین میں تری سٹھ لاکھ لوگ ابھی تک قسط لے چکے ہیں جو کہ ٹوٹل رقم بن رہی ہے چھے سٹھ ارب روپے اب تک تقسیم کیے جا چکے ہیں جن لوگوں کو بھی مسئلہ ہے کوئی بھی شکیت ہے تو یہ نمبر آپ کو ابھی سکرین پر شو کروا رہے ہیں ہیلپ لائن نمبر ہے حکومت پاکستان کی اس پر آپ کال کر سکیں گے صفر آٹھ صفر صفر دو چھے چار سات سات اگر آپ کی پیسوں کی کٹوتی ہو رہی ہے تو اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں جبکہ جو لوگ اکاسی قطر کا سروے کرا رہی ہیں تو زیادہ تر لوگ جو جانچ پرطال میں پھسے ہوئے تھے تو ان کو اب نکال دیا گیا ہے جانچ پرطال سے ان کو نکال دیا گیا ہے اگر آپ نے چیک نہیں کیا ہے تو اکاسی قطر کے پورٹل پر اپنا نام چیک کر لیں لیکن زیادہ تر لوگ جو کہ اہل نہیں تھے ناہل تھے انہیں فوراں اپنا سروے کرایا ہے تو ان کو کیا ہے کہ پھر بھی ناہل والوں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے کچھ ایسے افراد ہیں جن کا غربت کا سکور کم ہو چکا تھا ان کو اہل کیا گیا ہے جبکہ اکاسی قطر سروے کی آخری تاریخ جو ہے اکتیس جون تک ہے اس کے بعد جو لوگ سروے کرائیں گے تو ان کا سروے حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں کیا جائے گا صرف نئے لوگوں کا سروے کیا جائے گا جن کی تاریخ اوور ہو چکی ہوگی تو ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے لہٰذا آپ بھی سروے کرانے سے محروم ہیں تو اپنا سروے کرالیں جو لوگ قسط لیتے ہیں اکاسی قطر کے پورٹل پر چیک کر لیں وہاں پر سروے کی تاریخ بھی شو ہو رہی ہے آپ وہاں سے بھی سروے کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں جبکہ دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط کیا سموار سے بحال ہونے جا رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں حکومت پاکستان کی طرف سے بینکوں کو تو ہدایت پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے کہ ایٹی ایم کو بحال کر دیں لیکن بینک ابھی بھی اپنے زد پر قیم ہے اور وہ ایٹی ایم کو ابھی بھی بحال نہیں کر رہے ہیں تو جو لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ یکم اپریل سے یا سموار سے ایٹی ایم کھل جائیں کہ ہم ایٹی ایم سے پیسے لیں گے تو ان کو بتاتے چلیں ایچ بیل کے بینکوں نے ابھی تک ایٹی ایم بحال نہیں کیے ہیں اور سموار سے بھی قسط مختلف ریٹیلر شاپ سے آپ کو ملے کی ایٹی ایم سے فیلحال قسط چلانے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم نے کہا آپ کو آگاہ کر دیں کیونکہ کافی لوگ جب دکاندانوں سے پیسے رش ہونے کی وجہ سے نہیں مل پاتے تو وہ ایٹی ایم کا چکر لگاتے ہیں تو اسی وجہ سے ایٹی ایم کا چکر فیلحال آپ نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے جبکہ جو جون والی قسط ہوگی وہ آپ کو ایٹی ایم سے لازمی چاری کی جائے گی ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیں تک کہ نئی آنے والی معلومات آپ کو بروقت اسی چینل سے ملتی رہیں